اسلام علیکم ناظرین مگر گزشتہ روز ہم نے یہ منظر دیکھا ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا مسلمی کاف کی جانب سے سارٹ آف اکنگ موو کھیلا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے ارکان اسیمبلی کے اندر پورے ہیں اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا گیا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جو دوسرا موو تھا وہ یہ تھا کہ کیا اسیمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں اور اس کا انتظار کیا جا رہا تھا عمران خان کا ایک ٹائپ آف ٹیسٹ تھا جس میں دوبارہ سے وہ کامیاب اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسیمبلی تحلیل کریں گے ناظرین اس کے بعد جو ہے اب questions different قسم کے arise ہو رہے ہیں کہ اسیمبلی تحلیل ہوگی تو کیا ملک عام انتخابات کی جانب جائے گا یا پنجاب اسیمبلی تحلیل ہوگی خیبر پختونخواہ اسیمبلی تحلیل ہوگی تو انہی دو صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات ہوں گے اب چونکہ تھوڑی سی آپ کی clarity کے لیے میں بتاتا چلوں کہ constitution کا chapter number 4 یہ کہتا ہے کہ اسیمبلی اگر dissolve ہوتی ہے تو اس کے بعد within 3 days جو leader of the opposition ہے اور جو leader of the house ہے یہ اپنی مشاورت کے ساتھ ایک caretaker government لے کے آتے ہیں اور اگر within 3 days یہ possible نہیں ہوتا تو it is up to election commission کہ election commission within 7 days جو ہے وہ مختص کرے گا ایک caretaker یا نگران chief minister تو ناظرین اگر within 7 days یہ ہو جاتا ہے اور نگران caretaker government آ جاتی ہے پنجاب میں تو اس کے بعد within 90 days یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ election commission کے اوپر کہ وہ انتخابات کروائے اب انتخابات کی جب بات ہوتی ہے تو دو طرح کی ہیں چونکہ اسمبلی کے پی اسمبلی کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا انتخابات پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے ہوں گے یا ملک بڑے گا عام انتخابات کی جانب اور پاکستان تحریک انصاف کا پور زور یہ احتجاج اور تقاضہ ہے کہ عام انتخابات کیے جائیں کیونکہ ساری کوشش انہوں نے اسی پیرائے میں کی ہے اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آج اور ہمارے پینل کے اندر ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم سب سے پہلے میں آپ کو تعریف پر آتا چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز روز نیوز شراز خان صاحب ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے خادم علی مانلہ صاحب ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہی جنگوی صاحب جو کہ سینے تجزیہ کار ہیں ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ حسن بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اپنے تجزیہ کاروں سے اپنے پینل سے اسی سوال کا جواب لیں گے سب سے پہلے میں بڑھوں گا شراز خان صاحب کی جانب شراز خان صاحب ایک ایمپورٹن سیچویشن چل رہی ہے کرنٹ افیر ہے بہت ایمپورٹن قسم کا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سوال آپ کی جانب یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد صوبہ انتخابات یا عام انتخابات صورتحال کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن السلام علیہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی سور دیکھیں پاکستان کی سیاسی اور انتخابات کوئی صدقہ کرنا یا پیشنگوئی کرنا بہت ہی مجھے تک چونکہ برکے سوچی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی سوچتان ہے وہ گرگر کی طرح بدلتی رہتی ہے اسی وجہ سے سیاستوں سہتدانوں پالیمانی نظاموں آئین پاکستانوں یا ملک علاقوں سب بے توقیر ہیں بے عزت ہیں ان کی ریپیکٹ عوام میں ختم ہو گئی ہے لیکن اگر علاق کو متنظر رکھتے ہوئے غیر جاندہ درانوں طریقے سے سونی طور پر یا ملکان کے گرمات کریں تو صبح پجاب ملک کی عبادی کا خیزہ دیں جانکہ اسمبلیوں تعلیم ہوگی تو پھر خیبت کلپاک کی اسمبلی کو بھی تعلیم ہونا پڑے گا خیزہ دے دیتے ہیں یا ان کے ستیفے ملکو ہوتے ہیں تو پھر اپنے ملک میں 80% جو لوگوں کی نمائنگی ہے ان کو انتخاب سہاک دینا پڑے گا اور انتخابات کروانے پڑے گے یہ اصولی بات اور ملکنا بات ملکنے پڑے گھنے پڑے گا ملکنے پڑے گا جی شراز خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ الیکشن کروانا ضروری ہوں گے اب میں بڑھوں گا اس کے بعد ہمارے زائی جنگی صاحب کی جانب زائی صاحب آپ کی جانب یہی سوال ہے کہ اسمبلیوں کی تعلیل کے بعد صبح انتخابات یا آم انتخابات جی اللہم صلح محمد و آل محمد بسم مہرمان الرحیم دیکھیں ابھی اسمبلی بازابتہ طور پر اس کی تعلیل اور پھر اس کی عبوری نگران سیٹ اپ اس کا قیام ابھی باقی ہے پورا نوٹیفیکیشن کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے چیزیں اور آگے بڑھیں اس میں ایک چیز ہے کہ اس سارے سسٹم میں اور یہ ساری الزاماتی گرد میں سیاستدان کمزور ہوئے ہیں عوام کا مہلائی کے ہاتھوں بیڑا گرک ہو گیا اچھا ویسے ایک بات ہے ایک بات تو ذرا میرے بانی کر کے بتائیے کہ یہ اسمبلی رہے چلی جائے اس طرح کی پتہ نہیں کتنی اسمبلی آئیں اور چلی گئیں جو الیکشن چاہ رہے ہیں ان کے دور میں کیا ہو رہا تھا اور جو وعد وعید کر کے لوگوں کے ساتھ آکے آپ لوگوں کے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں عام آدمی کو آٹے سے غرض ہے آٹا نہیں جو جی جی ایسی صدر وزیر آزم سمیت یہ جتنی جونکیں ہیں اس ملک کو لگیوی بیوروکریسی سمیت ان پہ لانت ملامت کر رہے ہیں بددعائیں دے رہے ہیں لائنیں لگیوی دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جی جی بلکل اسمبلی والے ارکانیں اسمبلی لائن میں لگے ہوں یہ تو صرف ووٹ دینے کے لیے لائن میں لگتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا بیوروکریسی سیول ہو یہ فجی ہو وہ لائنوں میں لگتے آٹا لینے کے لیے ظلیل ہو رہے ہوں یہ سارا ایک ڈراما اور اچھا ہم بھی میں میں چینل سے نے بھی ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونی ہے نہیں ہونی یہ بوری سٹ اپ کون آئے گا یہ جتنے بھی لوگ آنے ہیں یہ سارے ایک دوسرے دے سالے پنوئیے میں صحیح پک کی بات ہے لیکن بیارہ چلیں اس میں ایک چیز ہو رہا ہے اور یہ معاملات ہو سکتا ہے کوٹ میں جائیں اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ثبوت فراہم کرے اور طاقتور ہونے کا ثبوت فراہم کرے یہ نہیں ہے جس نے ادھر چمارٹ مانا اپنا داماد لگوانے کے لیے پیچھلے جو الیکشن کمیشنرز تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے صرف اپنے داماد کو اس کا ہاؤزنگ فانڈیشن کا چیر میں ڈی جی لگوانے کے لیے سارے دھندے کر لیے تھے ان پارٹیوں کے ساتھ چلیں اس کے آگے چلتے ہیں جی جنگل صاحب پوائنٹ آف کا کلیر ہے اس میں صرف اتنا میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی اس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے ایک ارب روپیہ کلی تھے ان کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ جو جہاں کھڑا ہوا تھا وہ وہیں پہ کھڑا رہا اس بات کو بھی اس کی بھی تحسین کی جانی چاہیے یہ صبحی انتخابات ممکن نہیں ہیں یہ ہر صورت میں قومی انتخابات کرانے ہی پڑھیں گے آج کریں کل کرائیں عزت سے کرائیں یا بے عزت ہو کے کرائیں کرانے ہی پڑھیں گے الیکشن آم انتخابات کی جانے بڑھنا پڑے گا میں بڑھوں گا حسن بیگ صاحب کی جانی بیگ صاحب سیم کسٹن بتائیے گا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد صبح انتخابات یا عام انتخابات کیا سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ بیسیکلی جو یہ دو اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میرا خیال ہے ہمیں ماننا پڑے گا انہوں نے پولٹیکس میں جیسے وہ کہتے ہیں اسی طرح وہ کرتے رہے ہیں اور الٹی میڈلی وہ اس بات پہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ صبحی اسمبلیاں دو تحلیل ہونے جا رہی ہیں اور قومی اسمبلی سے آدھی اسمبلی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اب ون بی ون بھی شاید سپیکر کے پاس چلے جائیں اور جب یہ سیچویشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ صرف یعنی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے جو سارا کوئی ڈی سائیڈ کرتی ہے یہاں پہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں اور الٹی میڈلی ان کو انتخابات عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا اگر فرض کیا فرض کیا جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ صبحی اسمبلیوں کے انتخابات کرا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا خان صاحب کی پاپولیریٹی سے یہ لگتا ہے کہ وہ دونوں اسمبلیاں بڑی اکثریت کے ساتھ بن جائیں گی اور آنے والے وقت میں فرض کیا چار مہینے بعد قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ریفلیکشن تو وہاں پہ بھی آئے گا کہ خان صاحب پہلے ہی دو حکومتوں کے مالک ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو معیشت ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ بار بار الیکشنز کی طرف چلے جائیں الہدہ الہدہ انتظامات کریں پہلے ہی آپ کو پتا ہے کوئی ساٹھ ستر بلین کا معاملہ ہے جو خرچ ہونا ہے پورے الیکشنز پہ تو آنے والے وقت میں سینیٹی ویل پریویل اور میرا یہ فرم خیال ہے کہ الٹی میلی یہ عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ کار نظر نہیں آرہا اور اس کو میرا خیال ہے کہ ویسے ادروائز ہمیں ایز ایک قوم اگر الیکشن کی طرف جانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کی طرف اگر تین چار مہینے چھ مہینے مطلب لیٹ کر کے بھی چلے جاتے تو کوئی بہت بڑی شاید چینج نہیں آنی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنیوہ کانفرنس ہو یا اس کے بعد ابھی جو یو اے ای کا پرائم نیسٹر کا دورہ ہے اور اس کے بعد سعودی عرب سے جو ہمیں امداد آ رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایکانومی جو ہے معیشت جو ہے وہ ان حالات میں نہیں ہے کہ پولیٹیکلی انسٹیبل چیزیں ہوں اور وہ وہاں پہ جو ہے نا ایکانومی بہتر ہو سکے کوئی ایکانومی کو سہارہ دینے کے لیے میرا خیال ہے کچھ اگدمات شروع ہو گئے تھے یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے امریکہ سمیت آگے آئے تھے چائنہ سمیت تو ابھی عام انتخابات کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف سے لے کر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لے گی چونکہ کسی بھی عبوری سیٹ اپ میں کوئی لانگ ٹرم مذاکرات نہیں ہو سکتے لیکن جہاں تک آپ کا کوئیسٹن ہے میرا یہ فرم خیال ہے کہ ایلٹی میلی ادھر ادھر سوچ بچار کے بعد یہ جو ہے نا عام انتخابات کی طرف ہی جائیں گے عام انتخابات کی طرف ہی جانا پڑے گا خادم علی مانڈا صاحب کے جانے بڑھوں گا مانڈا صاحب سیم کسٹن ہے اسملیوں کے تحلیل کے بعد صبح انتخابات یا عام انتخابات صورتحال کیا ہوگی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ موظم موظم بڑا کلیئر ہے کہ اگر رات بارہ بجے ایک سو چھاسی ممبر اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو کوئی دنیا آندی تو نہیں نا کہ وہ کیسے آ ضرور ہے کہ اگر یہاں آزم سواتی کے اوپر پہنٹالی پچاس پرچے ہو سکتے ہیں دوسروں کے اوپر ہو سکتے ہیں تو یہاں تو دو تو بھی بہت تھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی ایک ممبر نہیں آنا تھا روڈ بلاک بھی ہو سکتا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غیبی امداد ہوتی ہیں وہ غیبی ہو جاتی ہے تو ابھی سب کو پتا ہے کہ اگر رات بارہ بجے ایک سو چھاسی ممبر پورے ہیں تو ملک جردنل الیکشن کی طرف جا رہا ہے نہیں لگتا ہے غیبی امداد کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو اسوبوں کی اسمبلی اگر ڈیزالب ہو جاتی ہے تو وہ الیکشن جو ہے نا وہ پانچ سال کے لیکٹوں کی وہ اسمبلی ہیں مجاب کی اور کے پی کے کی تو دو اسمبلی جب وہاں پی ٹی اے کی مضبوط گورنمنٹ بن جے گی تو بعد میں اگر جردنل الیکشن ہوتا ہے کومی اسمبلی کا تو وہاں پھر یہ پی ڈی ایم گروپ یہ چوچو کا مربع کہاں جائے گا تو میرا خیال ہے مجبورن ان کو ابھی پھر کومی اسمبلی سے جو وہ راجہ ڈینٹل ابھی اسٹیوے ان کے بزور نہیں کر رہا وہ بھی جا کر دیں گے ایک ایک کر کے تو میرا کتنے جو توڑ پائیں گے ابھی وہ ایک دو خاتون نہیں تو وہ مومنہ اور دوسرا تو میرا خیال ہے یہاں بھی اگر کوئی زیادہ کوئی امداد کوئی لنگڑی قسم کی آئے گی تو میں ایک دو مومن بڑی کام کر سکیں گے کیا کر لیں گے وہاں بھی کر کے دیکھ لیا وہ جو وزیر داخلہ کہہ رہا تھا کہ میں کہوں مطلب ہے کہ جاؤں گا برنا میں جاؤں گا ہی نہیں تو بندہ پوچھے کہ دکھے سمبوں سے پھر آیا ہے ابھی کوئی الفاظ ان کے پاس نہیں ہے وہ جو ان کا کینیڈیڈ لڑا رہا تھا وہ لندن میں وہ ارگنائزر ان کی خاتون جو مریم ہے وہ لندن میں زارے چور لندن میں تو یہاں الیکشن آپ نے کسے لڑنا ہے کیا بتاؤ گے آکے تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ بات فائنل ہو گئی ہے کہ ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہے افرات افریقہ جردنل الیکشن کی طرف جایا جائے اور جردنل الیکشن میں عوام جس کو الیکٹ کرے اب بھی جو ہے نا عوام کا امتحان ہے کہ وہ کتکل آتی ہے وہ بات کلیر ہے کو آنے تو یہی چہرے ہیں یہی شکلیں ہیں وہ کوئی کہیں سے کوئی کسی کسی لانٹری سے جو ہے وہ سام ستھا ہو کہ آجے گا عوام کی ایک توقعات تھی عوام کی توقعات 75 سال میں لگی رہی ہر بندے پہ لگی لیکن جو اصل طاقت ہے وہ سسٹم کو دائیں پائیں ہونے نہیں دیتے کیونکہ ان کی طرف جب کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر رات بارہ مجھے بھی نکالتے ہیں پھانسیوں کو پہ لگاتے ہیں جلوں میں بھی ڈالتے ہیں سارا نظام دھرم پر ہم کرتے ہیں تو میرا خلق ہے ابھی جردر الیکشن کی تیاری کریں ملک اور یہ گیپی امداد جیسے باردی جو بکری کے تھے اور بکری بکری کہتے ہیں یہ گیپی امداد آئی ہے گیپی امداد ویسے ہی گیپ ہو جائے نہیں ہے جس کا نام ہی گیپ ہے تو اس نے گیپی گرانڈ پر تو نظر نہیں آتی تو ابھی ملک جوئے بیلکل جائے گا جل در الیکشن کی طرف جائے گا اور یہ جتنے ہیں ابھی یہ تیاری کریں تیاری کر کے جا کے اپنے موڈج اور مانگے کے جناب کہ اس کی وجہ کے محشت جو ہے نا وہ مین فیکٹر ہے ہمارا کہ اگر ان کے ہاتھوں ملک کو مزید آپ نے چھوڑا تو سولہ ٹھارہ عرب ڈالر کے جو آپ کے زخائر تھے وہ چار ساڑھے چار عرب کے اوپر لے آیا یا دیرزر پہ لیٹر کا پٹرول ڈائیزو پہ چلا گیا تو اور کتنے انہوں نے ستیاناز کرنا گیارہ بارہ سو پہلے کتنے ہیں عرب جو انہوں نے باپ کرواری ہے اے نارو اور اے نارو دینے والوں سے ابھی کوئی پوچھ سکتا ہے ملک میں کسی کی جرت ہے کوئی مجال ہے کسی بندے میں طاقت نہیں کہ تو ہم نے یہ ملک کا بیڑا گھرک رہا ہے اور کہاں بیٹھے ہیں ابھی مجھے بتایا ہے ملک کا کہہ ستیاناز آٹہ نہیں مر رہا آٹے کے اوپر جانا وہ بندے مر رہے ہیں بھو کے فلاس بیماری میڈیسن نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا چونکہ ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارے پینلس نے ایک بات پر اختفاق کیا ہے کہ جنرل الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ غریب آبام اگین وہیں پیس رہی ہیں اور ان کے اندر ہے سچ کوئی چینج نہیں آئے گا ان کے فیوچر کے اندر جب تک سسٹم جو ہے معیشت کا سٹرونگ نہیں ہوگا بڑھیں گے دوسرا سوال کے جانے پی ڈی ایم کے دعوے کی ناکامی پنجاب ہارنے کے بعد مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا اب اس میں ناظرین یہ چیز ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم مختلف جماعتیں اکھٹی ہوئیں اور دعوے کیے گئے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے جو نہیں پوسیبل ہوا اور اس کے بعد اب چونکہ پی ڈی ایم نے دعوے کیے کہ اعتماد کا وہ ٹھیک لے پائیں گے اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اب کیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے دعوے کی ناکامی کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کی لالچ میں بیانیہ کو جو انہوں نے بدلا اپنے تو بیانیہ بدلنا شاید یہ اترا نیگٹیو ہو گیا کہ وہ اس طرح سے ہارے اس کی وجہ کیا ہے اقتدار کی لالچ اس میں بیانیہ کا بدلنا یا کچھ اور کیا سمجھتے ہیں اچھا یہ اقتدار کا لالچ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح کہ باقی ساری جماعتیں پی ڈی ایم کے علاوہ عمران خان وغیرہ یہ کہیں وہ مسجد بنا رہے تھے یا مدرسہ بنا رہے تھے یا کوئی یتیم خانہ بنا رہے تھے بھائی جان یہ سارے کے سارے اقتدار کے لالچ میں ہی یہ دھندہ گرتے ہیں اس نے گولیاں کھائی ہیں تو اقتدار کے لالچ میں ہی کھائی ہیں چلیں اور یہ بھی کھائیں گے نا جتنی بیزتی ان ساروں کی ہو رہی ہے نا سیاستدانوں کی اس سے زیادہ تو ان کی بیزتی کی رائلٹی بنتی ہے جتنی کہ پاکستان کو امداد ملی ہے چلیں آگے چلتے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی عمران خان کی اتحادی حکومت کے دور میں پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی ہے عساق ڈالر صاحب اس وقت یہی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور بھی بہت ساری گفتگو یہ اور پاکستان میں بہت ہم سہولیات پیدا کر دیں گے وغیرہ 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 لوگ چونکہ عمران خان اچھا پھر عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں بہت دعوے کیے ہوئے تھے اور ان کا وہ جو عرستو ہے وہ لمڈینگ اس نے بہت سارے حصد عمر اس نے جھوٹ بولنے کی آخری حدی مقادی تھی کہ ہماری حکومت آئے گی تو پٹرول یوں کر دیں گے ڈالر یوں کر دیں گے آٹا یوں کر دیں گے وہ نا گین گین کے چیزیں بتاتا تھا اچھا جب ان کا اقتدار آیا تو انہوں نے بھی اسی این وہی بیانات ہیں پی ڈی ایم کے بھی اور عمران حکومت کے بھی کیا کہ ہمیں معیشت تباہ حال ملی اچھا صرف شکل آپ ان کی تبدیل رکھیں تو باقی سارے وہی منحوس بیانات ہیں ایک جیسے کہ اچھا پھر یہ کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ دین کا چراغ تھوڑی کہ رات و رات ٹھیک کر دیں یہ بھی وہی والی بات کریں اچھا پھر یہ کہتے ہیں مہنگائی مجبوری تھی عمران حانہ کا بھی بیان ریکارڈ پہ ہے اور اب شباہ شریف صاحب کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے سو میرے ہی زاب میں اچھا پھر یہ جی ہم رات و راتوں کے تبدیل ہی واقعہ نہیں کر سکتے اچھا انہوں نے بھی ایم بی ایس کا محمد بن سلمان کی وہ ڈرائیوری کر کے تو زکاة خیرات ہی کٹھی کی تھی بلکہ ان کو تو وہ کیا کہتا ہے کجوریں ملیں تھی کچھ ٹن اچھا انہوں نے بھی وہی والی ڈرائیوری کر رہے ہیں بلکہ یہ تو کلینڈری کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں ہیں یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا پرابلم کیا ہے ہمارے وطن عزیز میں لوگ بندے ہوئے ہیں مختلف کھونٹوں سے بندے ہوئے ہیں جس طرح جانور نہیں بندے ہوئے ہوتے اور وہی کیا ہے کہ جی ویس جی ووڈ تو فلان کا ہے ووڈ تو فلان کا ہے ووڈ تو فلان کا ہے کارکردگی پہ بات نہیں ہوتی اس لئے ہمیں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا جھوٹ بولے تھے کیا کیا دعوے اور وعدے کیے تھے اور کیا عمل کیا اسی طرح پی ڈی ایم والے بھی پورے دھڑلے سے ایمانداری سے شبہ یہ سارے سیاستدان تیہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ جس طرح نہیں جھوٹے گواد یہ نیچلی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور وہ سارا جھوٹ بولتے ہیں صحیح اسی طرح یہ بھی اسی کام پہ لگے میں اچھا پی ڈی ایم آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو مختلف جماعتی تھی دیکھیں نا پی ڈی ایم میں دو جو تین جماعتیں اہم ہیں باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ این وہی والے ہیں جو عمران خان کے ساتھ تھے اور یہ مل کے دھندا کرتے تھے کل ادھر کرتے تھے آج ادھر کرتے ہیں سو یہ جو ہے نا اقتدار کی لالچ نہیں ہے ان کا جس طرح کوئی بھی بزنس میں اس کا مطمئن نظر منافع ہے تو اسی طرح سائسدانوں کا مطمئن نظر جو ہے نا سب کے سب ایک طرح کے ہیں وہ کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں تدینل روٹی کھا رہا ہی اقتدار تجڑا ہے باجوا چلا رہا ہی تو یہ تو یہ نہیں ہے ایک جیسے بھیان آتے ہیں دونوں کے جو میری نظر میں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب ایک جیسے ایک جیسے ہیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے کچھ چینج تبدیل نہیں ہے بیگ صاحب آپ کے جانے بھولوں گا یہی کوئسٹن بتائیے گھر آئے پیش کیجئے گا کہ دعوی کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے اقتدار کی لالچ اور بیانیاں بدلنا یا کچھ اور دیکھیں معظم بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی لالچ ہے وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ کوئسٹن جو ہے نا آپ کو ذرا ری فریم کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کے مطابق ہر جو پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اس کا جو عالی مقصد ہوتا ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے یہ یعنی یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں وہ اسی ایم اور ابجیکٹیف کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہی اس کا کاز ہوتا ہے اور اسی کے لیے بنتی ہے ایک چیز یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے اپنے بیانیے کے مطابق اقتدار کا لالج جو ہے نا وہ تو لالج کا لفظ تھوڑا سا نیگٹیف ہو گیا ادھروائی تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دعویوں کی جو ناکامی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے اور جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ جلوس نکالا کرتے تھے مہنگائی کے اگینسٹ غریب آدمی جو جنگوی صاحب کہتے رہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے غریب آدمی پسگیا ہے جو لائنوں میں لگا ہوا ہے جو جس کو یعنی وہ سیمنٹ کی جو بوری ہے وہ تو ایک ہزار ستر کی ملتی ہے اور جو آپ کو اس کی فلور کی یا گندم کی اس کی آٹے کی مل رہی ہے وہ اگر تین ہزار کی مل رہی ہے تو اللہ معاف کرے ہماری سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے یعنی غریب آدمی ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مہنگائی نے غریب آدمی کا بالکل جینہ دوبر کر دیا ہے اسی لئے کرائم ریٹ بڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو لوگ تو اپنے یعنی ہینڈ ٹو ماؤس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں غربت کی لکین سے نیچے چلے گئے ہیں ان کے دعووں کا تو بالکل آپ نے صحیح کوئسٹن کیا ہے وہ دعوے تو ناکام ہو گئے اور ان کی اسی مہنگائی کی وجہ سے وہ جو تین جماعتیں ہیں بڑی باقی تو ساری برتی کی ہے تیرہ جماعتوں میں سے تین جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نواز ہے اور پیوز پارٹی ہے تو مین جماعتیں تو وہی ہیں جو کاؤنٹ کر رہی ہیں اور فضل الرحمان صاحب ہے بات یہ ہے ایمکی ایم بی آئی جانا ہا نہیں ایمکی ایمکی ایم تو اکٹھی ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مہنگائی کے ہاتھوں وہ بھی مارے گئے ہیں ہاں لیکن اپنے کیسے سے انہوں نے ٹھیک کرا لیے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نواز حریف صاحب کا کیس رہ گیا ہے پتہ نہیں اب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن بارال مریم نواز تو واپس آئے گی وہ اپنی کمپین بھی چلائے گی اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کوئی اپنا رول پلے کر رہی ہوگی اب دیکھتے ہیں جب الیکشنز رہوں گے اور ہماری تو رائے جی ہے کہ ظاہر ہے سب نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے پوائنٹ آگیا آپ کو اقتدار کی لالچ میں بیانی ہے کا بدل لینا اپنے بیانی سے ہٹ جانا یا یہ ریزن ہو سکتی ہے ناکامی کی بانڈلا صاحب آپ سے جانوں گا دیکھیں مغزب کون سا بیانیہ تھا جو انہوں نے بدل ہے ان کا ایک ہی بیانیہ تھا ملک کلوٹ رہا تو اس میں تو کوئی ردو بدل نہیں آیا کیا سکریپشن میں کمی آئی کوئی لوڑ گزوڑ میں کمی آئی باقی کوئی سانے مارڈل ٹاؤن جیسے انہوں نے سانے کیے دن دہارے چودہ بندوں کا مہدر اور سو کے قریب بندے کو انہوں نے گولیاں مروائیں یہ ہی بیانیہ تھا نا تو وہ پچی میں ہی کو بھی آپ نے دیکھ لیا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی جیلی پولیس مقابلے جیسے وہاں تھے تو ابھی اسٹنے اور میں جو جو ظلم اور جبر ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے جو صحافیوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا اور شد شریف کا وہاں جو انہوں نے مرڈر کینیاں میں وہاں جو سٹورییں بن رہی ہیں نکر رہی ہیں تو اس کے علاوہ جو سیاست دانوی آزم سواتی شباز گل جو جو نگا کر کر کے تو کون سب بیانیاں اور ان کا جو انہوں وہ بدلہ ہوئی ان کا بیانیاں پہلے سے سخت ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اب عوام نے وہ خوف کی جو جنسی جرے تھی وہ زجیرہ توڑ دی انہوں نے بولا کچھ بھی کر لو تم کرا تمہارے ہنڈلر کرے تم نگا کرو مارو مٹر کرو گل یہ مارو لیکن ابھی بات جن آگے بڑھ چکی ہے تو ابھی میرا ہے یہ سارا سسٹم ان کا بیواز ہو گیا یعنی بدماشوں کا جو بدماشی سے انہوں نے ملک کا لوٹا اور اقتدار کیا اور بار بار انہارو لیا اور سب سے بڑے غدارے وطن تو وہ ہیں جو انہارو دینے والے ہیں کہ اس ملک کے لٹیروں کو جنہوں کو چوکو چراہوں میں لٹکانا تھا انہوں نے انہارو دے کر تختوں کے اوپر براج مان کیا اور وام بچاری پھر یہ جی وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے ابھی بلا ہو ان لوگوں کا کہ انہوں نے سارا بتا دیا کہ اصل برائی کی جڑ وطن عزیز میں کون سی کیس کی وجہ سے یہ سارا ظلم ہوتا ہے ملک کیسے اجڑا ہے اور یار مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی اندیجہ وہاں کہ جن کے امپائر تمہیں نظر نہیں آتے ان کے ساسے نظر نہیں آتے تمہیں ان کا پنامال نظر نہیں آتا کسی کے جزیرے نظر نہیں آتے کوہ اسٹیلیار بلجیم قطر دبائی اور لنڈن کے جہاں مہلاک نظر نہیں آتے تو مجھے بتاؤ کون سی بماری ہو کون سی جنکے ہو جو اتر دیں کا نام ہی نہیں دے رہی ہے جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا منصب جہاں اس کے اوپر بٹھا دیتے ہو اور جہاں غریب آبا ہم کو کہتے ہو کہ ان کے دائم بے گھومیں جن کی شکل دیکھنے کے لوگوں کا دل نہیں چاہتا وہ لاکت ام نے بٹھائے اور اب بھی چھپتے پھر دیں سارے اور اب ان کے انڈر آرار جی ملنہ صاحب پوائنٹ آگیا یہ کبھی نظام ہے سیکس پوز ہو ہے کہ جنہوں نے سارے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بول بول کر تقریروں میں وہ جو بار ہے مفرور نواز شریف اور لیکن انہوں نے بتاو ان کو کچھ بھی کہو وہ لوگ کے ساتھ یرانہ لگاؤ اور یہ سارے آپ کو ایسے صحیح دے ہو کہ سلوٹ مارے گے جہاں کارپٹ آپ کے لئے تیار ہے جہاں سرکاری تیار ہے مفروروں کے لئے ہم لالا کے جناب آپ کو ایسے بٹھائے گے کہ دنیا یاد رکھے گی کہ یہاں اینڈار دینے والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے کیسے مفروروں کو حق بران بنایا جاتا ہے کیسے ڈکوں کو حق برانی اطا کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کبھی ان کے بیانیشہ نہیں کوئی نہیں بدلے ابھی عوام نے خوف جو انہوں نے ختم کر دی ہے ان کے بیانیاں بھی وہ ہوئی ہے سوچ بھی وہی ہے کل بھی وہی دی آج بھی وہی ہے جب تاک جو زندہ رہیں گے پوائنٹ آگیا آپ کا ناظرین آپ نے سنا کہ بیانیاں کوئی چینج ہوا ہی نہیں ہے سیم دہ سیم کہ لوٹنا ہے عوام کو ماندلہ صاحب کے مطابق بڑھیں گے شراز خان صاحب کی جانبی شراز صاحب سیم کوششن آپ سے بھی کریں گے آپ نے میری جوائن کیا ہے بتائیے گا کہ جو ناکامی ہوئی ہے پی ڈی ایم کو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کیا اقتدار کی لالشتی یا کیا سمجھتے ہیں جی سر بجرام میں ناکامی کیا سر جو دعوے کیے گئے تھے اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی کاف لیگ مہشت ہم سمبھاد لیں گے یہ سب دعوے ناکام ہوتے میں دکھائی دے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ریزن کیا ہے میرے کے لئے پی ڈی ایم کی بیانیاں کی بیانیاں ہو رہی ہے تو پی ڈی ایم کی بیانیاں ہے وہ بیٹیکلی کہ کسی طریقہ سے اقتدار آسل کرو بیانیاں ہی تھا کہ ہم گھائی کے خلاب نکلے ہم ایکشن کروانے گے کہ ہم کیوں کے بعد تقلق رہیں گے وہاں پر انتظار کریں گے لیکن ان کے ساتھ تاز باز سب کے نرو لے کر یہ ان کا بیانیاں تھا اور دوہ دارہ کھارا کے الیکشن جانی سمجھتے 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 سنیکیب کہتے باعت میں یہ خود انپورٹیٹ ہو کر آگے اور آگا رہا رہنا ہے اپنے ساڑے جنرے بھی کیسے یہ جنرے بھی جانا چاہیے تھا یہ جنرے بھی جانے کے پیٹانے ہوتی جانرے بھی بھاؤں کے سکیوٹر بھی بھاؤں سے جیاب سے سب کچھ ریویو کر گیا سبلہ بھی مولا خفہ ہو گیا نواز سبھی پاکستان میں اب رومی بیٹک سفر کر رہے ہیں مہینم اور مریم بھی تکریب بھاؤں بھاؤں سبھو گئے لنداری صاحب بیٹا وزیر خاک نہ پتا ٹیکنی کو تھوڑی ریاکسن پریکٹرس ہوگی گیا سبھو سرکاری خرچے ہوئے ملک کی بیڑا ملک ہوگی ہوا کچھ ہے ہوا کچھ بھی نہیں بیانیاں دیکھیں کوئی لیڈر اگر مکبول ہو وہ جتنے کو مدید کیانیاں بدلی کرے عوام کے اندر کو جنرے تو بیانیاں کچھ بدلی کیا کیا کچھ کراچی کے الیکشن کو اسلام آباد کے الیکشن کو یہ جو بندیاتی انتخابات کروانے سے گھرائے انتخابات اس سے جاتا ہو آپ روح کی بیدیتی کیا ہوگی اسی دن اسمبلی ڈراغ بھولی چاہیئے تھی کہ آپ نے اتنے اسطیفوں سے ایک سو پچھول اسطیفے تھے اسم اپنے دس سرک کیے اپنی ایک سو پر وہ جیت گیا تو اسی دن آپ کو دھرام آنی چاہیئے آپ کو اسطیفے دیکھ کر اسی وقت تک ایک سو پر ایک سو پر ایک سو پر ایک سو پر بدلے بدل کر بدلے لیکن آپ پھر اس ساتھ ہے نواز شریف بیوار ہوا جیل پر گیا جو جان بخشیق چلائیں گے اس نے کہا تو پھر کم جائیں گے اس نے کہا جنیبا جان پھر جانے کے لیے جانت دے تو پاکستان بھی جانے کے لیے کیا جی شراح صاحب کلیر پوائنٹ آگیا آپ سب سے جب مسلم ری پڑ لیکن جوٹ کی جب بات کرے اس طرح جوٹ پھلتے ہیں اسی طرح سیاست بیت 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 لیکن یہ نواز شریف کو زندہ رکھا سواجہ یہ جو ساد رسی کیا اس نے زندہ رکھا یہ لوگ گئے سیاست کو بتایا لیکن جب وقت آیا تو اس نے اپنی بیت سوال کی جانب بڑھیں گے آپ ہی سے جی پوائنٹ آگیا آپ کا آگیا آپ کا کچھ حد تک ریومرز ہیں اور کچھ حد تک کنفیوئنز ہیں بیچ میں کھڑا ہوں میرا سوال اس کو الیبریٹ کیجئے اس کا جواب دی جی سوال ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی گونج ہو رہی ہے کیا پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے کوئی نئی سیاسی جماعت سامنے آئے گی یہاں پر طرح طرح کے مسکرے لائے جاتے ہیں طرح طرح کے تماشی لائے جاتے ہیں ایک لانڈری کراچی میں تھی آپ نے بتا کہ لانڈری کہاں لکھی تھی کوئی نئی باقی تھا کوئی ساؤنڈ افریکہ باقی تھا ایک کدھ باقی باقی سارے گھٹے ہو رہے تب کہ وہ جو تھوڑی بہت بی بھائی وہ دوسری طرف سے جتنے بگوڑے ہیں جنر مشارب نے بنائی تھی اس کا کیا حفر ہو گیا آج دس سیتے ہیں اگر پر وی دلائی کی تو وہ سیتے ہیں باقی تو سارے کوئی نماز دی کے ساتھ چلے گئے یا پی ٹی آئی پہ چلے گئے تو یہاں اس طرح کے مسکرے بار بار سیاست چاہیے اور سیاست کے اندر دیکھیں یہ سیاست دال میں پہلے بھی کہا چکا ہم اپنا رون روتے رہتے ہیں عوام کے حال سیاست اس کے تحر چلے سارے گھٹے ہو جائیں آج گھٹے ہو جائیں اور جمہوریت کو پارلومنٹ کو عزت دیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جمہوریت جمعہ جتنے سرسدان جتنی جماعتیں وہ کریں اس کے پات اپنے اپنے مقصور جس کی جتنی عمد ہے وہ آئے اور میں بتاتا ہوں کہ جمہوریت سرسدان ساتھ سے اسی طرح دوری لگنی چلتی رہی گیا جب تک آپ سرسدارتی نظام نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ پتہ ہی نہیں چلے گئے جی شراش صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا جب تک جمہوریت کی تکویت کے لئے ضروری ہے کہ کسی مزید نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے سب کوئی کٹھے ہو جانا چاہیے پیش پیش آ جانا چاہیے سیم کوئسٹن لے کے بڑھوں گا جائی جنگی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی سیاسی گونج پارٹی کی آنے اتنے ٹاؤٹ آج تک اسٹیبلشمنٹ کو ملے ہیں ان میں سے غالب ترین حصہ پنجاب نے دیا صحیح ایسے ایسے ٹاؤٹ کے کمحال یہ وہی تھے یہ ٹوڈی جو آخری وقت میں پاکستان میں شامل ہوئے تھے اور پہلے انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی دی اس میں خان قیوم کو جب طاقت ہوئے تو پھر اس کا توڑ کیا گیا پھر اسغر خان نے ملوں لمبا جلوس نکالا پھر لیکن اسغر خان پہ ایک پرچہ بنتا ہے بعد از موت اس پہ بھی ایوب خان پہ بھی یا یا ٹون خان پہ بھی وہ جو جنرل تھا ان سب پہ کہ اس نے فوج کو مداخلت کی سیاست میں دعوت دی تھی اور کہا تک کوالا کے پل پہ بھٹو کو پھانسی دوں گا اچھا جی پھر آ گئے بھٹو صاحب کریئٹ کیے گئے ان کو لایا گیا اور پھر نواز شریف کریئٹ کیے گئے جی آرہی یہ تخلیق ہے اور پھر عمران خان جس کو میری باتوں کا زیادہ یقین نینا تو ان سے تو چلے ملاقات نہیں ہو سکتی جن سے جنہوں نے ان پتلوں میں جان ڈالی تھی اور آج دو ٹکے کے ہو کے بیٹھے ہو ہیں لیکن پلوشہ خان سے آپ پوچھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں ہوتی ہیں ان کی رہنما ہے جنہوں نے پوچھنا نا ان سے پوچھ سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا تھا یہ اور اس غلیز انجنرنگ کو کرانے میں اس منوس نیب کا کردار تھا اور جس کے آخری بادشاہ جو تھے وہ رہے ہیں وہ جو خاتون فیم جاوید اقبال جیدہ اچھا جی پھر غلام محمد کو اس ملک پر مسلط کیا جس کی بات ہی نہیں سمجھاتی تھی کسی کو وہ گاؤں گاؤں کرتا تھا اور اس کی سویس سیکرٹری تھی وہ بتاتی تھی کہ صاحب کیا کیا رہے ہیں اچھا جی پھر سکندر مرزا اور سکندر مرزا کے بعد عیوب خان اور عیوب خان کے بعد یایہ خان اور وغیرہ وغیرہ اچھا جی پھر قیوم ان کی ایسی کہانیاں دیکھیں اچھا پھر مشرف پھر ہم خیال بنی پھر پیٹریارٹ بنوایا گی پیپلز پارٹی کو توڑ کے پھر جنیجو لیگ بنوائی گئی اور پھر نون لیگ بنوائی گئی اور پھر یہ اپنے عمران خان صاحب کو مارکیٹ کیا گیا یہ سارے پراجیکٹ ہیں یہ سب پراجیکٹ ہیں یہ اگر ان میں سے کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ بہت غیرت مند اور بہت سچا ہیں قوم کو بتا دیں کہ بھائی جان انہ پھگانے آجا وہاں کنے پھری سی کیری جرنیلی ہوا بھری گئی سی آجھا جی چلیں اس سے آگے چلتے آخری گزارش یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا نون لیگ کو نقصان پھچانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو نقصان پھچانے کے لیے اور پی ٹی آئی کو تقویت دینے کے لیے جنوبی پنجاب کے غبارے میں ہوا بھری گئی اور اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا اور وہ جتنے فرادی جھوٹے پی ٹی آئی کے سارے ٹائم میں وہ اس طرح تھے جس طرح فوت ہو گئے ہوں خسرو بختیار سمیت پتہ چلے کہ نہیں نہیں یہ تقبرہ بھی ملیہ میٹ ہو گئی اب جب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گا تو وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور وہی سے وہ سلسلہ جانگیر ترین آج کل وہ کر رہے ہیں اور کرتے گزارش وسیعہ ہے کہ ایمکی ایم بھی وہیں کی پیشکش تھی پیٹی ایم بھی وہیں کی پیشکش تھی اور ایک میں گزارش کروں تو شاہے شاہد آپ مانے نا یہ جو اپنے ٹی ٹی پی والے جو آج کل دہشت گرد ہیں یہ بھی اپنی پرڈیکٹ تھی یہ مجاہدین تھے مجاہدین صحیح صحیح اسی لئے وہ فلان جگہ بھی گز جاتے ہیں تو فلان جگہ بھی گز جاتے ہیں اور مہربانی کر کے اگر یہ سارا سلسلہ بند کیا جائے گا جو کہ ہونا چاہیے تو پھر شاید سیاستدانوں نے یہ دیکھیں پنجاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے سیاستدانوں نے کہ وہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے انہوں پہ سارے الزامات جھوٹ پہ مبنی ہیں لہٰذا کنگز پارٹی اگر بنانے والے کنگز پارٹی نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے سیاستدان خود مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور سیاستدان جو ہے ناممکنات میں سے ممکن بنائی جانے کے کھیل میں ملک کو اگے لے جا سکتے ہیں بڑھوں گا حسن بیک صاحب کی جانی بیک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لئے کوئی نئی سیاسی جماعت سامنے آ رہی ہے محظم میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ایک تو پی ٹی آئی ظاہر ہے پاپلر جماعت ہے اور شاید کہیں پہ کوئی کوشش بھی ہو رہی ہو مجھے نہیں پتا لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو نئے نئے اتحاد بھی مرنے ہوتے ہیں نئے نئے پارٹیاں جو ہے نا وہ بھر رہی ہوتی ہیں اور نئے نئے لوگوں کے اپنے اپنے رویے سامنے آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل یا ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتا ہے اور اس بار بھی ظاہر ہے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو دیفنیلی کوئی ڈیسیڈنٹس ہوں گے کوئی ناراض لوگ ہوں گے کوئی اپنی نئی الائنمنٹس کر رہے ہوں گے کیونکہ ہر ہر پولیٹیکل آدمی نے نا اپنی اپنی الائنمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں وہ زائد جنگوی صاحب نے جو کہا بالکل صحیح کہا کہ اب پہلے بھی جس طریقے سے ہماری ہسٹری یہ تاریخ ہے تو وہ اسی تاریخ کوئی شاید دھورایا جائے گا آنے والے دنوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے تو احتیار نہیں ہوگا کہ کل کو وہ جو ہے نا مطلب وہ ہلکے ہیں تو دیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہوگی جو ایمکو ایم کی فیکشن سارے ملے ہیں اس سے بھی یہی لگ رہا ہے اور ابھی یہ جو علیم خان جہانگیر ترین صاحب اور اس طرح کے لوگ جو ہے آپس میں نئی الائنمنٹس کر رہے ہیں ان الائنمنٹس کا کیا مطلب ہے انویسٹرز اس کا مطلب ہے کہ ہاں انویسٹرز صحیح کہہ رہے ہیں امران خان کے یہ انویسٹرز میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ شاید پارٹی تو بنے نہ بنے لیکن شاید شاید یہ گروپس جو ہیں کہیں پیپس پارٹی کی طرف نہ چلے جائیں میرا مطلب ہنچ یہ ہے کہ یہ شاید پارٹی نہ بنا سکیں کیونکہ خان صاحب نے یہ جو نیا بم گرا دیا ہے کہ اس حملیہ توڑنے والا اگر الیکشن جلدی ہونے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نئی پارٹی اتنی جلدی نہیں بن سکتی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی الائنمنٹس اپنی اختیار کرنی ہے کسی پارٹی میں جانا ہے تو وہ ظاہر ہے مجھے یہ لگ رہا ہے میری اگر رائے پوچھیں تو شاید یہ لوگ پیپس پارٹی کی طرف چلے جائیں کیونکہ زرداری صاحب بہت اکاموڈیٹی بھی ہیں اور وہ ساری چیزوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں باقی تو یہ وہی ڈسیڈنٹس ہیں جن کے اپنے اپنے اختلافات ہیں تو وہ آخر پہ جو ہے نا وہ فیض صاحب کا مجھے ایک قطعہ یاد آ رہا ہے ان دنوں رسمو رہے شہر نگارہ کیا ہے قاسدہ قیمت گلگشت بہارہ کیا ہے کوئے جانا ہے کہ مطل ہے کہ میں خانا ہے آج کل صورت بربادی یارہ کیا ہے آج کل صورت بربادی یارہ کیا ہے اس میں اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں موزن تو بس ایک چھوٹا سا ہے وہ حبیب جالب نے کہا تھا ڈیڑ روپے من آٹا اور اس پہ بھی ہے سن آٹا یہ حبیب جالب نے اس وقت عیوب خان کی دور میں کہا تھا اور ایک اور بھی بات کہی تھی پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے نہ اس وقت آٹا تھا نہ آج بے نظیروں کے پاؤں میں جوتا ہے جمعہ بالتے ہیں ہمارے جنگ میں کہتے ہیں جمعہ بالتے ہیں ہاڑے نالتے ہیں کچھ ہو رہے ہیں جی جی میں یہ کہہ رہا تھا اچھا میں ساری میں سمجھے شاید انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بربادی ہے یہ جو نئے نئے ڈیسیڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی جگہ تو تلاش کرنی ہے دیکھتے ہیں یہ کہاں کہاں اپنی پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں جی مرنہ صاحب جنگوی صاحب اور بیک صاحب کا آپ نے اتفاق دیکھ لیا وہ ان کے مطابق پروڈکشنز ہیں کریچرز ہیں اور یہ آتی ہیں کریٹ کی جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ پی ٹی آئی کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی نئے پارٹی آئے گی جو ان کو ویکن کرنے کے لئے کوشش کرے گی دیکھیں محظم اگر کوئی نئے پارٹی بنائے گے تو پی ٹی آئی کو مزید مضبوط کریں گے صحیح اور یہ پارٹی ویسے بھی اتفاقہ نہیں یہ بنا لی انہیں ہنڈلرز نے تو میرا خواہدہ تو پارٹی سسٹم ٹھیک ہے پی ٹی آئی ورسز پی ٹی ایم تو یہ سارے اگر چودہ پارٹی ہیں جائنٹ ہو کر کٹھے ہو کر بھی ان کو شکست نہیں دے سکی یہ چھٹی چھٹی پارٹیوں کے ساتھ تو وہ ایسے ان کو کھا جائے گا نہیں مران یہ ان کو نظر نہیں آنا کچھ یہ اپنے حربے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لے یہ ان کی انجینئرنگ پچھتر سال میں جب ملک کا بیڑا گھر کر گئی ہے نا ابھی سٹاپ کرے بریک اپ یہ بہت ہو گیا اپنا اپنا کام تمام آدارے اپنی حدودوں کے یود میں رہ کر کرنے کی کوشش کرے آپ لوگوں کے کندوں کے پر بہت بڑی بڑی زمان داری ہے اپنی سرحدوں کی نظریاتی مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں جو آموناز کا دن رات کرنا رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس طرف جو میں متوجہ ہوں آدھا پاکستان چلا گیا وہ کل میں سردہ تھا اس کا کلیپ یہ دردرمودی کا وہ کہتا ہے اس کا میں نے کیسے یہ گھڑی نکالی پاکستان کی کٹوران لے کر میں نے دربدار ان کا پوری دنیا میں پھرتی ہے پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو کوئی حیاءک غیرت کو ذرا برابر ہو چلو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی یہاں سمجھ لو کہ ہم بے لکول یہ ناڑی یہ نہیں سمجھ دیں کوئی پاکستان وہ اس کی دردرمودی کی سنلا وہ کہاں سامنے کٹوڑا پڑھایا ابھی دردر پہ پھر رہے ہیں اور کسی میں غیرت کوئی رتی ہوتی نا وہ در جا کے وہ فرانس والوں سے بھی لے رہے ہیں ہم داد وہ ادھر کہتے ہیں نموسے رسالت کے اوپر پورا ملک سراپا اتجاج جلی قسم کے برپیے اور یہ بھی جناب سارے چامل اور کیسے گلے پہ رہے تھے جو نموسے رسالت کے اوپر بھی اپنی زبانیں بند کر لیں اور جو ملک آقا علیہ السلام کی نموس کے خاکے سرکاری مارتوں کے اوپر لٹکا کے رکھے اور پھر اس کے اوپر جو انہیں اظہار کرے اعلان کرے تو کیسے مو کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ چھیکین کرتے ہیں اور ان سے مدد وصول کرتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں اور اب بھیکاریوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا بہترہ لینے والے سے اور تھائرڈ کلاس دنیا کا کام بھیگ مانگنا کس کام پہ لگایا کیونکہ انہیں اپنے کام چھوڑ دی حکمرانوں نے ایک برانیہ چھوڑ دی عدالتوں نے عدل چھوڑ دی پلیس نے توفہداد چھوڑ دی اور باقی اداروں نے جنہوں نے جناب بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے کشمیر حاصل کرنا تھا آگے بڑھنا تھا بنگال کا جانبہ بدلہ لینا تھا سارے چھوڑ دی عوام کو تو کچھ نہیں ملتا عوام کے حصے میں مگھائی آتی ہے ظلم آتا ہے جبر آتا ہے اور وہاں تنگ دستی آتی ہے وہاں سبتالو میں دعائی نہیں ہے وہ میڈیسن نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ بھیک مانگ کے ان کی اپنی لادی عربتی ہو جاتی ہے ایسی ایسی وہ لال پٹلو وہی ایسا سرخ لال رانگ کرتے ہیں وہ یہ حرام کھا 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 عوام کے اسے کا پیسہ یقین کرے ہیں یہ دیکھیں چمڑی دیکھیں صحیح ایمان اللہ صاحب ان کے پوٹڑ سوٹڑ میں کہا یہ ان کا آپ دیکھیں خدا کی قسم یہ بھرپوئی کو پر ہے کیا بندہ کون کون سے الفاظ کرے میرا خیال ہے کہ ابھی یہ پارٹی ہیں شاٹی ہیں بنانے سے بات آگے گزر چکی ہے ابھی خمشی اکتیار کریں اور وہاں موناس کو فیصلے کرنے دیں کہ وہاں جس طرف ہی جائے جہاں بھی جاتی دیکھیں وہ آپری تقدیر کے فیصلے ملک کے فیصلے کریں اور میں ہمیں جتا ہوں کہ جو بھی حکمران آئے طاقت لے کر آئے اور پھر آتاروں کو بھانگ کریں کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہیں ان کو ان کاموں کے اوپر لگائیں جب ان کاموں کے اوپر نہیں لگائیں گے یہ پھر آڈیو بنائیں گے پھر ویڈیو بنائیں گے پھر ڈانسنگ کرائیں پتہ رہی کان کان سے کرتے ہوئے چلو بچے نے شراہ صاحب جی شراہ صاحب آپ مجھ کہنا چاہ رہے ہیں چلو بچے نے معاف کہہ رہے ہیں ایک بات میں آپ نے جی ففارمیس کا آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ سعودی اربیز گئے ہیں آپ کے اپنی طرف اپنیس میں گئے ہیں آپ کے پاس میں ایران اپنیسی ملک ہے جس کی آپ کے ساتھ سرادت میں چلو ہیں آئی تالبان نے مائدر کیا ایران سے سیل لینے کی لیے ہمیں بھی اپنے پڑوسی ملک سے مائدر کرنا دی ہماری کان بھی بہت پریشر میں ہیں یہ تو اکمرہ ہم چلے جائیں گے ماندہ صاحب کلاس لیتے ہیں یہ بلگر بڑھاتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں شراہ صاحب جی تو دیکھنے چاہیے اور ایک لاس میں جی جی مختصر جی جی ارشاد کریں مختصر اس دیس میں ہر ایک آقم کو سوری پہ چڑھانا واجب ہے جس دیس میں ہلتہ آتے چینی کا بران خلق تک جا پہنچے جس دیس میں بجری پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے جس دیس سے ماؤنگ بینو کو اگیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس سے قاتل گندوں کو اجراب چھنا کر نہیں جائیں جس دیس کو خود کیاری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منصی قاضی ہو مجرم سے پڑھ کے لیگتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر اور ہی اس کے ڈاکیے پھتے ہیں جس دیس کے منصف میں ہر روز دباکیوں ہوتے ہیں جس دیس میں جا کے رکھوالے خود دیس میں جان کے رکھوالے خود جائیں جانے لے مصوموں کی جس دیس میں شناز خان صاحب بہت خوبصورتی سے احاطہ کر رہے ہیں مگر وقت کی قلت کیا ہے مجھے آپ کو روکنا پڑے گا جس دیس کے چپے چپے میں افلا ساوارہ پھرتا ہو بہت خوبصورت لائنز ہے یہ ناظرین مختلف آرہ ہے مگر سینٹرل پوائنٹ اگین یہی ہے کہ کیا ملک عام انتخابات کی جانب بڑھے گا یا صبح انتخابات ہوں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بقول مانڈا صاحب کے کہ اگر کوئی نئی جماعت آتی بھی ہے تو پی ٹی آئی وڈ گیٹ مزید سٹرانگ ہوگی اس کے اندر اور چونکہ پی ٹی آئی جو فیل وقت کرنٹ پولٹیکل سیچویشن اس کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مافیا کو ہرائیا ہے تو نئی پارٹی اگر آ بھی جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا اپنے میز بان موظم علی کو اجازت دیجئے پینلسٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ خدا حافظ